السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و اینکادو الذین کافرون لیوز لکونک بی ابسارہم لما سمعوا الزکر و یقولون انہو لما جنون ناظرین میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر آیا ہوں یہ جو باز ہے یہ بہری اہم ہے کہ بچے کو جب نظر لگتی ہے تو اس کے اوپر تین علامتیں ظاہر ہوتے ہیں سب سے پہلی علامت کیا ہے سب سے پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اوپر ایسی علامت آتی ہے کہ بچہ جو اپنی نوز ہے نوز اس کو ملنا شروع کر دیتا ہے اور چیختہ ہے ملتہ بھی ہے چیختہ بھی ہے جب یہ علامت بچے کے اوپر ظاہر ہونے شروع ہو جائے تو آپ نے اس وقت کرنا کیا ہے اسی وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ قرآن مجید سے دم کرنا ہے اور قرآن مجید سے علاج کرنا ہے بچے کا یہ تو الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بہت ہی واضح ہوتی ہے لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں سانی سے تو یہ جو صورت ہیں دونوں ان صورتوں کو پڑھ کے بچے کو دم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دم کرنا ہے وہ کیا ہے؟ عوض بی کلمات اللہ حتاماتی من کل شیطان محاماتی من کل یعین اللہ یہ والا دم پڑھ کے بچے کو دم کریں تو انشاءاللہ الرحمن اس کا جو چیختہ ہے نوز کو ملتا ہے یہ ملنا بند کر دے گا اور اس کی نظر ٹوٹ جائے گی ناظرین اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بچے کو دیکھیں تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ لازمی پڑھنا چاہیے بچہ خوبصورت ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے بچی ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہم جب بچہ اور بچی کو دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں واہ بڑا یہ ایسے جملے بول دیتے ہیں جس کی بچے سے بچہ بچے کو نظر لگ جاتی ہے ہم کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے کتنا کمال ہے ماشاءاللہ نہیں پڑھتے تو اس کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ پڑھیں لا قوت الا باللہ بارک اللہ اللہ اس میں برکت ڈالے اللہ اس کو نظر بات سے بچائے ایسی دعائیں کرنی چاہیے پہلے وقتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو مائیں ہوتی تھی وہ دعا بڑی کرتی تھی بچے کو پیار دیتی تھی اللہ تیری عمر لمبی کرے اللہ تیری عمر کے اندر برکت ڈال دے ایسی دعائیں کرتی تھی بچوں کو پیار کرتی تھی سورہ یاسین پڑتی تھی تو یہ علامت کا علاج ہے تو اسی طرح ناظرین دوسری چیز یہ ہے کہ بچہ جو ہے یہ اس کے اندر چڑھ چڑھا پان بہت ہوتا ہے چڑھ چڑھا پان ہر وقت وہ رات ساری رات سونے نہیں دیتا اس کے اندر چیختہ رہتا ہے چڑھ چڑھا پان رہتا ہے بات کریں تو چڑھتا ہے وہ تو یہ علامت اس کے اندر ہوتی ہے اس کا بھی علاج کل عوض برب الفلک کل عوض برب الناس پڑھ کے دھم کریں اور عوض بک علمات اللہ اسی طرح قلم کی آیت جو میں نے سٹارڈ میں پڑھی تو اس کو بھی پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ اور مزید رابطہ بھی کر لیں اگر بچہ پھر بھی اچھا نہیں ہو رہا درست نہیں ہو رہا اور بھی میں انشاءاللہ اللہ آپ کو دعائیں بتا دوں گا وہ پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ اور رحمان قرآن سے ہی شفاہ ہو جائے اور اسی طرح تیسری علامت بچے کے اندر ہوتی ہے وہ علامت بچے کے اوپر کیا ہوتی ہے کہ بچہ زید کرتا ہے بچہ زیدی ہو جاتا ہے تو عموماً یہ لوگ آکے کہتے ہیں کہ بچہ زید کرتا ہے بات نہیں مانتا بات ہم کہتے ہیں تو الٹ چلتا ہے بہت زیادہ الٹ چلتا ہے اتنا الٹ چلتا ہے ہر چیز پر اٹ جاتا ہے تو ناظرین اس کا علاج کیا ہے یہ بھی قرآن ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَوْاَنزَلْنَا آزَلْقُرْآنَ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں میں نازل کر دے دیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس لئے یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے بڑھنا ہے انشاءاللہ ورحمان اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بچہ ٹھیک ہو جائے